24 گھنٹے بعد سی این جی گیس کی فراہمی شروع ہو گئی ہے پبلک ٹرانسپورٹ کا پیہ چلنے لگا شہریوں نے سکھ کا سانس لے لیا اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندہ شیخ سین سے جی شیخ سین بتائیے گا بندش کے باعث عوام کو شدید مشکلات کا سامنا تھا اور اس گیس کی بندش کی وجہ سے جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی بند ہو کر رہ گئی تھی تاہم اب تبدیلی سرکار کو بھی عوام کا خیال آ گیا ہے اور پبلک ٹرانسپورٹ کو گیس کی فراہمی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے گزشتہ 24 گھنٹے سے جو لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کی شہر میں چلنے والی ایک سو چیاسی پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال ہونے والی بسیں تھی وہ اپنے ڈیپووں میں محصور ہو کر رہ گئی تھی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حکومت کی جانب سے ان بسوں کو ہی گیس کی فراہمی نہیں کی جا رہی تھی تاہم سابق دور حکومت میں دیکھا جائے تو پبلک ٹرانسپورٹ کو ان دنوں میں بھی گیس کی فراہمی کی جاتی تھی جن دنوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی مگر اب یہ تبدیلی سرکار میں جب پہلی دفعہ گیس کی بندش کا عمل شروع ہوا تو اس میں پبلک ٹرانسپورٹ کو بھی گیس کی فراہمی نہ کی جا رہی تھی تاہم اب تبدیلی سرکار کی جانب سے دوبارہ سے ہوش آیا ہے تاکہ عوام کی مشکلات کو حل کیا جائے اور پبلک ٹرانسپورٹ کو گیس کی فراہمی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے لٹی سی کی تمام بسوں کو آج صبح جو گیس کی فراہمی ہے وہ اس کا عمل ممکن منا دیا گیا ہے اور جو لٹی سی کو گیس فراہم کرنے والے پمپ ہیں ان کو اسپیشلی طور پر یہ ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ لٹی سی کی بسوں کو جو گیس کی فراہمی ہے وہ بند نہ کی جائے اس حوالے سے لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کی جانب سے ایم ڈی ایس این جی پی ال کو یہ درخواست کی گئی تھی کہ ان کی بسیں گیس کی بندش کی وجہ سے بند ہو کر رہ گئی ہیں لہٰذا ان کی بسوں کو گیس کی فراہمی ممکن منائی جائے تو لٹی سی کی درخواست کے اوپر اب جو ایس این جی پی ال ہے ان کی جانب سے گیس کی فراہمی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور پبلک ٹرانسپورٹ اس وقت سڑکوں پر روا دمہ ہے اور جو گزشتہ روز عوام کو پبلک ٹرانسپورٹ بند ہونے کی وجہ سے سفر کرنے میں مشکلات کا سامنا تھا آج ان کی مشکلات کو یہ کم ہوئی ہیں اور لٹی سی کا پورا شٹل جو کہ ایک سو چھاسی بچسوں کے اوپر مشتمل ہے وہ لاہور کے مختلف روٹس کے اوپر روا دمہ ہے